اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آج ہمارے چینل یعنی ڈائم اینڈ ڈال شہ وزالہ کی چینل سے آج بہت ہی بہت ہی زبردست کراؤن کلپ سینڈوچ ریڈی ہو رہی ہے تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہماری یہ خوبصورت زبردست مزے دار دمدار زائکے دار ہماری بہت ہی ہیوی جو ہے ہماری کراؤن کلپ سینڈوچ جو ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہم اسے ریڈی کریں گے یہ دیکھیں اس کا میں ویو دکھاؤں آپ کو اور چلتے ہیں ہم اسے کس طرح ریڈی کرنا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو ہم نے یہاں پہ براؤن ہیوی بریڈ لی ہے جن میں نٹس اور ہرپس ہیں اور یہ بہت ہی سپیشل بریڈ ہے براؤن بریڈ سے ریڈی ہوگا ہمارا یہ کلپ سینڈوچ تو یہاں ہم نے دو طرح کی جو ہے چٹنیاں لگائی ہیں ایک ہماری ہے گرین اور ایک ہماری ہے اورنگ چٹنی یہ دونوں چٹنیاں میرے چینل پر انشاءاللہ اپلوڈ ہیں ابھی جو میرے پاس یہ گرین چٹنی ہے اس کی جو ہے میں انشاءاللہ ابھی ریسی بھی دوں گی اور یہ جو ہماری سارنگ ریڈ گارلک چٹنی ہے اس کی جو ہے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ہی زودہ چٹنی ہے یہ اور یہ خاص طور پر یہ جو ہم سینڈوچز ریڈی کر رہے ہیں ان کے لیے ہی یہ چٹنیاں ہیں میں نے یہاں پر آلو جو ہے پٹیٹوز کو بلکل سمپل جو ہے اس میں بلیک پیپر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو ہے مکس کر کے اس کا ایک ہم نے جو ہے مکسر ریڈی کیا اسے ہم نے بریڈ کے اوپر رکھا اور چاروں طرف سے اسے لگا دیں گے اور اس کے اوپر میرے پاس لیفٹ آور جو ہے وہ چکن دیکھے کہ کچھ پیسز تھے تو میں نے ان چکن کو تھوڑا سا ریشے دار بنا کے اس پٹیٹو کے اوپر جو ہمارا مکسچر ہے اس کو چاروں طرف سے کور کر لیں گے اپنی بریڈ کو اور یہ دیکھیں میں چاروں طرف سے کور کر رہی ہوں بہت ہی ہیوی بننے والا ہے ہمارا یہ کاؤن کلک سینڈویج جس میں ہماری پٹیٹو ایک چکن اور ہماری جو ہے دو طرح کی چٹنیاں اس میں جائیں گی اور آگے اس کو جو ہے ہم نے بہت بہت رچ کرنا ہے اس میں ماشاءاللہ بہت زبدس چیزیں جو ہے ان کے اندر ہم سٹف کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے تمام جو ہے ایجز ہم نے ان کو کور کر لیا ہے بریڈ کے کہیں سے بھی کہیں جو ہے کچھ حصہ اس کا خالی نہ آ رہے کیونکہ بہت ہیوی بننے والا ہے اب اس میں جائے گی ہماری یہ چیڈر چیز سلائس تو اس کا جو ہے بہت ہی مین پارٹ ہمارا یہ چیز جو ہے اس کے سلائس ہم رکھیں گے اس میں ہماری چکن گئی ہے چیز پٹیٹو ہیوی براؤن بریڈ ہے جن میں نٹس اور حبس ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے پہلے ہم نے پٹیٹو کا مکسر اپنی بریڈ پہ لگایا پہلے بریڈ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ چٹنی کا ساوس اس کے اوپر جو ہے پھر ہم نے بریڈ کے اوپر پٹیٹو مکسر لگایا پھر چکن جو ہے اس کو گارنش کیا اس کے اوپر ہم نے سلائس رکھی چیز کی پھر اس کے اوپر ہم نے کور کیا ایک اور بریڈ براؤن اور اس کے اوپر ہم نے دوبارہ اسی طرح دونوں طرح کی چٹنیاں ہم نے لگا دیئے دیکھیں بہت ہی زبدس طریقے سے تیار ہو رہی ہے ہماری سینڈوچ اور بہت ہیوی بہت ڈلیشز بہت ہی مزے دار ذائکے دار دم دار ایک دفعہ اس کو اگر کھا لیں تو کھانا کھانے کی ضرورت بلکل نہیں ہوگی اس کا ویٹ اگر میں بتاؤں تو یہ بہت ہیوی یہاں میں نے پین لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال کے اپنے پین کو جو ہے گرم کر لیا اور اس کے اندر اپنی جو بریڈ ہے اس کو میں بہت اچھی طریقے سے براؤن کرسٹ کروں گی اس کو دونوں طرف سے اچھی طریقے سے اتنا مجھے کرسٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور بہت زیادہ جو ہے یہ ہمارے یہ دیکھیں کس طرح میں اسے دبا دبا کر بہت ہی زبدس طریقے سے اسے کرسٹ کا جو ہے اس کو لپ دوں گی تاکہ یہ بہت اچھی طریقے سے یہ جو ہے یہ کرسپی ہو جائے ہماری دونوں طرف کی بریڈ یہ دیکھیں براؤن بریڈ ہے اس کا کلر پہلے ہی بہت جو ہے براؤن ہے کرسٹ ہونے کے بعد اور ڈالیشیس کلر آ جائے گا یہ دیکھیں دونوں طرف سے میں نے اس کو اتنا کرسٹ کر لیا ہے اور اتنا ہیوی سینڈوچ یہ بنا ہے یقین کریں کہ اس سپیکچولا کے اوپر آنے کے لیے بھی کافی جو ہے ویٹ پرڑا یہ دیکھیں دبا دبا کر اور اسے پریس کر کر کے میں بہت اچھی طریقے سے اسے کم سے کم میں نے ڈیوڑ منٹ تک جو ہے اسے ٹائم دیا ہے کہ یہ کرسٹ ہو جائے اور ہمارے پین میں جو ہے یہ ایک بہت زبدس طریقے سے اس کا ایک ٹیکسٹر جو ہے بلکل براؤن سے بھی زیادہ ڈارک ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈال کے اپنا جو آملیٹ ہے بہت ہی پتلا آملیٹ اس کو میں نے جو ہے بہت زیادہ اس کو پھینٹ لیا اور اب اسے میں نے اپنے پین میں اسے ڈال دیا اور اس کے اوپر میں نے یہ اپنی فرسٹ کیوی اپنی جو بہت ہی زبدس ہماری یہ جو ہمارا کلپ سینڈوچ جو ہے کراون کلپ سینڈوچ اس کو ہم صرف ایک طرف سے کور کریں گے آملیٹ سے ہم نے اسے صرف فرنڈ کی طرف سے کور کرنا ہے آملیٹ سے اور اس کا جو بیک ہوگا یعنی دوسرا جو حصہ ہوگا ہمارے اس کراون کلپ سینڈوچ کا وہ بلکل یہ ہماری بریڈ جو ہے وہ نظر آنی چاہیے صرف ہمارا کور جو ہوگا وہ فرنڈ کی طرف سے میں اس کو کور کر رہی ہوں اپنے اس آملیٹ سے یہ دیکھیں اور بہت اچھی طرح اس کا کلر آ گیا ہے بہت ہی زبدس خوبصورت تیکسٹر دیکھیں اور اس کے جتنے بھی ایجیز ہیں ہمارے پاس ایکسٹر میں ان کو نکال لوں گی آملیٹ کے تاکہ اس کا جو ایک بہت تھی جو ہے یہ بلکل باریک سا میں نے آملیٹ بنایا ہے تاکہ یہ کور ہو سا کیا تبارک اللہ یہ دیکھیں کتنے زبدس طریقے سے میں نے اس کے تمام ایجیز نکال دیئے ہیں اور ان کو میں اچھی طریقے سے چاروں طرف سے میں نے انہیں اچھی طرح جو ہے پرسٹ کر لی یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے یہ دیکھیں سینڈوچ کا کلر دیکھیں آپ ایک طرف سے بلکل میں نے اسی لیے یہ رکھا ہے کہ نظر آ سکے کہ سینڈوچ کا کلر کس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک طرف میں نے بہت ہی پتلا آملیٹ بنا کر اپنی سینڈوچ کو کور کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے گرما گرم یقین کریں اتنی زبدس خوشبو آ رہی ہے اتنی دلیشیس چیزیں ہیں اس میں ڈلی ہیں چکن انڈا چیز پٹائٹو اور اتنی یہ ہیوی سینڈوچ ہے کہ ماشاءاللہ یہ براؤن ہیوی سینڈوچ جو ہیں پہلے ہی بہت زیادہ نٹس اور اس کے اندر بہت سارے حبز یہ دیکھیں اس کا اندر کا ٹیکسچر دیکھیں جو ہم نے فلنگز کی ہیں ماشاءاللہ کتنی زبدس فور فلنگز نظر آ رہی ہیں انڈا ہے پھر چٹنی پھر چیز ہے پھر چکن ہے اور پھر پٹائٹو کا مکسچر ہے تو یہ واقعی میں بہت ہی ہیوی اور بہت ہی زبدس سا یہ ہمارا کراؤن کلپ سینڈوچ ریڈی ہو چکا ہے سف کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اور اتنا ہیوی ہے اور اتنی زبدس خوشبو آ رہی ہے یقین کریں اگر یہ ایک سینڈوچ کسی نے کھا لیا تو اسے کھانا کھانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں بیک سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو میں نے بہت زیادہ کرسٹ کیا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا زبدس براؤن کلر آ چکا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دونوں طرف کے میں نے سینڈوچ کے جو ہیں وہ دکھا دیئے ہیں یہ ہمارا جو ہے یہ جو ہم نے اوملیٹ کا جو اس کو کور دیا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور دوسری طرف سے یہ ویڈاوٹ کور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سینڈوچ ریڈی ہو چکی ہے میرے چینل پہ جو بھی فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں مجھے کر لیجئے سبسکرائب ویڈیو پسند آتی ہے تو مجھے کر دیں بہت ہی زبدس سا کومنٹ لائک کا وٹن بلکل فری ہے تو مجھے آپ لائک ضرور کر دیا کریں یہ دیکھیں کتنا زبدس یہ لک آ رہا ہے اس کی فائنل پرزنٹیشن اس کا فائنل لک میں اس کو اندر سے بھی اس کا ایکسکلوزف دکھاؤں آپ کو اتنا شاندار طریقے سے اس کی میں نے پریزنٹ کی ہے آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں مست ٹرائی کریں اس ریسیپی کو رمضان کریم میں ضرور بنائیں سٹارٹر کے طور پر بنائیں یہ دونوں چٹنیاں ہیں ماشاءاللہ اور اس ریسیپی کو بنانے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم نے بنایا اور ہم نے کیا کھایا مہمالوں کو بنا کے کھلائیں اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیں اور کوب تعریفیں ان سے وصولیں اور ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ریسیپی مجھے امید ہے بہت پسند آئے گی بہت محنت سے ویڈیو بنتی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ تو ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈاوٹ ایڈ اسکپ کیے ہوئے میرے چینل سے جڑے رہیں اور ہر طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے میں لاتی رہوں گی اور ہر طرح کی ریسیپیز ویلوگز پریزنٹیشن جو بھی ہمارے یہاں الممکتلہ العرب سعودیہ میں جو جو یہاں پر نیو چیزیں بہت زیادہ فیم ہیں بہت زیادہ یہاں عربی ٹریڈیشنل میں ہے انشاءاللہ وہ چیزیں وہ ریسیپیز بھی آپ تک پہنچیں گی المملکت العرب سعودیہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ رمضان شریف کا ایک الگ ہی مزہ ہے یہاں وہ ورائیٹیز آتی ہیں یقین کریں ہر نعمت سے مالا مال یہ ملک الحمدللہ جہاں رہیں خوش رہیں اپنے ادکت کا ضرور خیال رکھیں اور میرے چینل سے جڑے رہنے کا بہت بہت تینکیو سو مچ اس کی فائنل لک فائنل پریزنٹیشن دونوں چٹنی آپ کے سامنے ہماری یہ جو ہماری گرین چٹنی ہے اور ہماری ریڈ گرلک سارنگ چٹنی اس کی فائنل لک فائنل پریزنٹیشن ہمارے پراؤن کلپ سینڈوچ کی یہ دیکھیں میں اس کا ایکسکلوزیو آپ کو دکھاؤں اور یہ دیکھیں کتنی باری کی ہم نے اوملیٹ کی جو لیئر لگائی ہے بہت ہی زبد اس کا ایک بہت ہی خوبصورت فنیشنگ سے آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کی سٹیفنگ دیکھیں آپ جو ہم نے جو اس کا سٹف کیا ہے اس کے اندر پوٹاٹو چکن چیز اور